آج کا جو ٹاپک ہے یہ آہ میں بھی تھوڑا سا جذباتی سی ہوگی کیونکہ آہ مسارطہ ارپا عزبان پر کی ہے کیونکہ ہم ہم کہیں نہ کہیں یہ جملے میں نے سنے ہیں یہ جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ٹیم کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھے میں نے ٹیم سے کہا یہ لکھیں یہ تنے سنے جملے اور بہت سنے جملے اور یہ تو کچھ نہیں ہے میں تو کہتی ہوں یہ جو کانوں میں پڑے جملے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں جو اصل میں ہم نے لائف میں بہت ساری جگہوں پہ ایسی حرائسمنٹ فیل کی ہوتی تو یہ تو اس کے مسامنے میٹر نہیں کرتے سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں تاکہ وہ خواتین جو گھروں میں بیٹ ہیں اور ان کو دیکھے لگ رہا ہوتا ہے کہ تو بڑی سٹرونگ بومن ہے تو کیا آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسی چیز آپ بھی کسی نہ کسی ایسی حرائسمنٹ کا آپ کی شکار ہوئی ہو ہاں دیکھیں جو آپ نے جملے لکھے ہیں یہ ویری کامن ہے اور اس کے پیچھے جو میننگ ہے وہ ایک لڑکی ایک عورت چاہے وہ چھوٹی بچی ہو بڑی عمر کی ہو وہ سمجھ جاتی ہے سکول کی آپ نے بات کی گھروں کے اندر بات کی وہ بات میں آپ تفصیل سے اور بھی بات کر سکتی ہیں ورک پلیس ایرائسمنٹ جو ہے وہ بھی بہت بڑا ایک فتنہ ہے اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جیسے میں اگر اپنی بات کرتی ہوں اور میں یہ اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ ایسی واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں اور لڑکیاں خواتین جو ہیں وہ اس کو اگنور کرتی ہیں یا سہم جاتی ہیں ڈرنا سہم جانا is harassment ٹھیک ہے یعنی کہ میری میٹنگ ہو رہی ہے دوپیر کو ٹھیک ہے بھری دوپیر کو آم آم کہنے چاہیے ذمہ دارانز کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ جو کہ ایک اچھی پوزیشن پہ ہوں اور وہ میٹنگ کر رہے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے پھر ظاہر ہے کہ چائپ وہارے کا ٹائم آیا اچھا تو آپ شام کو کیا کرتی ہیں یعنی hello excuse me none of your business ہاں ٹھیک ہے and then why why asking a question جو کہ آپ کو یعنی کہ مجھے demean کرتا ہے کیونکہ یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر یہ single parent ہے i am a single parent اگر ان کا business اچھا چل رہا ہے اور ان کی position ایسی ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ ہوں یا میں کل کہوں کہ جی ارے میں تم کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں تو وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ you know بہت ہی معزز خاتون ہے بہت اچھی جگہ سے ہیں but وہ کہنے کا مطلب یہ گا کہ you know like she is available یہ چیز جو ہے اس کو ختم کرنے کے لئے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ وہ بچیاں خواتین جو کی خوفزدہ ہو جاتی ہیں یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی ویمس ان وشس کے اوپر جو ہے وہ ان کی خوہش کے مطابق جو ہے نہیں جواب دیا تو ہمیں نقصان پہنچے گا اور ہمارا نقصان اور آپ کے پاس تو کتنی ایسی بلڑکیاں موجود ہیں جن کو نقصان پہنچا جو کہ ایسی برنٹ وکٹم ہے کہ جب وہ صحیح طریقے سے جواب دیتی اس میں آپ میں آپ سے جاننا چاہوں گی یہ جب ہم harassment کے والے سے بات کرتے پہلے میں چاہتی ہوں بہت ساری خواتین کو پتا ہی ہوتا کہ اچھا اگر ہمارے فلانے دشتدارنے میں یہ بات کر دیے ورک پیس میں اگر ہمارا باؤس بار بار ہماری بیک تھپ تپا رہا ہے ہمارا ٹیچر اگر ہمارے اناپروپریٹ بار بار ہمارے کندے پہ ہاتھ رکھا ہے تو یہ بھی harassment ہوتی تو پہلے میں چاہتی ہوں کہ دیکھنے والی عورتوں اور بچیوں کو بتائیں کہ کہاں کہاں جو ہیں وہ بچیاں اور ان فیکٹ بچے بھی جو لڑکے بھی مارے وہ harassment ہوتے ہیں دیکھوں ادھیا ساب سے پہلے چہیز پر اچھے بچے بچے سب چھے بڑścią چاہی بڑا سب سے پہلے کہ بچوں کو سئلے گھو تھا لیکن جہاں بچہ قلق و اپنے شibi کو شروع کیونے بچوں کی سنسذہ زالہ سرگ ہو سب سے بھیzę کہ وہ قسو تنس علیہ تھے سب سے پہلے تو جو چیکھ سب سے پہلے کہ جو چیز آپ کو انکوم فتیبل کرو είναι آپ وہ عرائسمنٹ ہے اور ایتر شکر ہے کہ بہت سے سکونوں میں یہ چیز ستھائی جانے لگے ہیں اپنے پر چینیز کی طرح بات کہ بچوں کو ایک ہاتھ لگائیں گوڈ میں اٹھائیں گوڈ میں اٹھائیں گوڈ دائم شروع میں ہی کہ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ لوگ ہوڑتے ہیں چوہتے ہیں جو کہ بہت تالب پرسانے دیکھیں گوڈ کر روز جائے گوڈے ہیں لیکن ایک ہی پرسنت مشیون ڈالہ asks لگائیں گوڈے ہیں بلکل یا سکول میں تک موسیقا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ یا کسی بھی لیول کسی بھی ایتیوٹیوں وہ کمیونکیشن رکھلا ہے کہ تلے اوپن ہوں کہ وہ آنکے آپ کو بتا سکیں اور انہیں یہ در ہو کہ آنکھیں کہ یہ غستہ نہیں ہو جائیں گے چھوٹے بچوں میں یہ سنس ہوتا ہے کہ آپ نے نے بتایا اور آپ لڑائی جھگرے پر اتر آتے ہیں تو ایک دو دفعہ انہوں نے یہ پیکٹس کی ہوتی ہے تو کوئی بہت سوئیے کیس بھی ان کے ساتھ ہو جائے تو وہ آنکے بتاتے نہیں کہ وہ اس پہن جاتے ہیں تو بیسک جو ایلیمنٹ ہے جو ہم نے کمیونٹی کرنا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنے بچوں کو اپنے لڑکیوں کو اپنے لڑکوں کو کہ جو چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے آپ کو مناسب نہیں لگ رہے بس وہی انڈکیٹر ہے اور آپ کو فورل سے بتاتے رکھے بلکل بلکل یہ آپ نے بلکل سی بات کر اور واقعی بچیوں کے اندرنا ایک ایسا سنسر لگا ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں آپ کی بچی یا آپ کا بچہ کسی ایک ایسے کیریکٹر سے جو کہ آپ کی فیملی میں ہو آپ کی ڈومیسٹک ہلپ میں ہو اس سے ایرٹیٹ ہو رہا ہے اس سے خوف کھا رہا ہے اس کو دیکھتے ساتھی وہ بچہ بلکل اس کو اوائٹ کر رہا ہے تو پلیز یہ بڑے الامنگ سائنز ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ اس سے حراث ہو رہا ہے اور دوسری بات ہے بچوں کو اتنا ضرور کانفیڈنس ہے کہ جب بچے آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو سنیں کیونکہ بات میں ہوتا ہے کہ جب آپ بچے کو ایک بار چھپ کر آنے کی کوشش کرتے ہیں پھر آگے جا کے اندرین میں ایسے بہت سارے ایسے مرحلے آتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے بہت سٹرونگ قسم کے حراثمنٹ سے گزرتے ہیں لیکن وہ ماں باپ سے کہنے کی حمت نہیں رکھتے ملاکتنیل ایڈوکیٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ سٹوڑی میں موجود ہیں میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی یہاں پر آکے بیٹھیں تاکہ ہم کانون کے والے سے بات بھی کریں ہماری اپنی ایک ٹیم کی میمبر جو کہ حراثمنٹ سے گزرین لیکن انہوں نے اتنا سٹرونگلی اس پر کام ضرور کیا کہ انہوں نے جو حراث کرنے والا بندہ تھا اس کو تھانے تک پہنچا دیا لیکن آج ہمارے ساتھ آکے بیٹھیں گی ان کی سٹوری دو ڈاکیومنٹیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج ہی میں پلیس چاہوں گی لیاکتنیل صاحب پلیس آج ہی بیٹھئے تو ہم چاہیں گے کہ ہم کیونکہ ابھی بھی ان کی گھائیوالے بیڑھ رہتے تو ہم کوشش کرنے کوئی ماس کے ساتھ ہم ان کو بیٹھائیں اور آپ کو بتائیں ابھی جو کراچی کا جو واقعہ ہے میں وہ ویڈیو تو نہیں چلانا چاہوں گی لیکن میں صرف لیکن اگر سائٹ پہ میری ٹیم اگر وہ اس کی سے کلپ چلا دے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کس سوالے سے بات کریں ابھی تک نہ وہ بندہ گرفتار ہوا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں شبے میں کچھ لوگ گرفتار کیے گئے خانہ پوری بھی تو کرنی ہوتی نا کہ جی ہاں جی تاکہ لوگ اس پر بات کرنا تھوڑا کم کر دیں لیکن مجھے واقعہ تھا وہ واقعہ نے مجھے ہلا کے رکھ دیا دن دہارے دن کی روشنی میں اور عمومی طور پر ہم کہتے ہیں جی یہ لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اس کے سر پر دوبٹہ نہیں ہے اس کے کپڑے ہی ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے حراس کرنے والے جو ہے نا اس کے دماغ میں شیطانی آئیڈیا آیا وہ بچی پورے بایا میں اور وہ بے غیرت بائیک میں دن کی روشنیں مو کور کر کے جی ساں مجھے بلکل میں نے دیکھا ہے وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی بڑا افسوس نگ واقعہ ہے ایک بچی جا رہی ہے اس کے پیچھے ایک مرسیکل والا آتا ہے اس کو حراس کرتا ہے اس کے بعد ویڈیو پھر ویرل ہوتی ہے پھر ہم نے دیکھا پولیس نے اس کے اوپر ایف آئی آر تو سرکار کی مدعید میں درج کرتی وہ بچی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے ٹھیک ہے وہ ملزم بھی ابھی تک نہیں پکڑا گیا ایون کے وہ ویڈیو سوچل میڈیا پھر ویرل ہوئی ہم نے دیکھا ایف آئی آر درج ہے کئی لوگ کو رسپ بھی کیا لیکن یہ ایک واقع ہے جی جی لیاکر صاحب آپ مجھے بتائیں اگر وہ بچی اگر وہ آ جاتے ہی سامنے آپ کو بتا ہے ہمارے میڈیا وہ بچی پھر اگر اس بچی کے اگر شادی ہوئی ہوگی تو اس کو سسرال سے مسئلہ ہوگا اگر وہ بچی غیر شادی شدہ ہوگی تو آپ کو بتا ہے ہمارے ہی لوگ ایسے ہیں کہ وہ وٹم شیمنگ زیادہ کرتے ہیں اس بچی کے تو مدد زندگی میں شادی ہی نہیں ہوگی آگے کہ جی جی یہ وہ ہے جس کے ساتھ یہ ہوا تھا بلکل آپ صحیح کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بچی کا قصور نہیں ہے وہ تو ہے ہی نہیں وہ ہی تو کہہ رہی ہوں لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو جب تک ہم کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے اگر ایسے لوگوں کے لئے خموش بیٹھیں گے آپ اور میں آج آواز اٹھا لیں اس کے لئے اس بچی کو بھی سامنے آنے چاہیے قانون کے ساتھ مدد کرنی چاہیے یقیناً پولیس اس کو پر کام کر رہی ہے اور اس میں ایف آئی آر بھی انہیں درج کیے کچھ لوگوں کو انہیں انٹرو گیٹ بھی کیا اس پر کام ہو رہا ہے جانب کیونکہ میری بھی جانب وہ بات ہوئی ہے پولیس والوں سے کیونکہ ہم ایسے کیسز کو پر نظر رکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں جہاں پر کہیں کوئی ظلم زیادتی ہے حراسمنٹ ہو رہی ہے یا اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو ہم بالکل اس سے رابطہ کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں میری بھی بات ہوئی پولیس سے پولیس نے کہا ہم نے امیڈیٹی اس پر ایکشن لیا جب یہ ویڈیو ہمارے علم میں آئی ہے لیکن اس کے اوپر صاحب زیرے کہ کمپلینٹ ابھی تک جو ہے وہ صرف سرکار ہے وہ بچی کی طرف سے نہیں آئے لیکن مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے اس کو پبلیکلی ویرل کیا گیا ہے اور یہ آج نہیں تو کال انشاءاللہ مجھے امید ہے پکڑا جائے گا آپ صحیح لیکن لیاکتری صاحب پھر وہی والی بات میں جو بات کروں گی ہمارے آپ کو یہ پتہ مسارت آپا وکٹم شیمینگ کتنی ہوتی ہے وہی بچی اگر سامنے آ جائے ابھی تو چلے سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درش کیا گیا تو بتائیں اس بچی کہ تو آگے شادی ہونے میں رشتہ ہونے بھی مسئلہ مسائل ہو جائیں گے اگر شادی ہوئی ہوگی تو وہاں پہ بھی مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو کر رہے بے غیرت آدمی بدبخت آدمی ہم نے اس کو کیفرے کردار تک پیسے پہنچانا ہے آج جیسے نور مقدم کے واقعے کی بھی اگر ہم بات کریں تو تقریباً تین سال تو تقریباً دو تین سال تو اس کو آنے والے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا تو ہم وکٹم شیمینگی کرتے ہیں